اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حتم والمبین السلام علیکم یا رحمت اللہ العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاکہ ہم سب کا حامی و ناصروں اور ہم سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے اور ہر قسم کی وصیبت بیماری پریشانی اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے آمین سم آمین ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ سب دوستہ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بیچ میں اسکیپ نہیں کرنا یعنی چھوڑنا نہیں ہے تک کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی معلومات میں سناؤ اور آپ اس بنائے جانے والے ویڈیو کے مضمون سے مکمل دور پر معلومات اور اگائی حاصل کر سکیں مزید بنا جو معراض کا موضوع ہے جس ٹیبلٹ کم ریویو کر رہے ہیں اس کی تصویر بھی میں اس ویڈیو کا ٹیٹل پر ہمیشہ کے طرح ساتھ اپلوڈ کر دوں گا تک کہ آپ اس کو سمجھنے خریدنے میں آسان نہیں ہو اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی دکت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایسے میرے دوست جو پہلے اس میری ویڈیو واج کر رہے ہیں ان کو پتائے کہ میری ویڈیو مختلف مرائل پر مشتمل ہوتی ہے پہلے مرلے پر ہم جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کا نام اس میں پائے جانے والے فارمولے کا نام اس کے مین مین یوزز استعمال کرنے کا طریقہ کر اس کے منفی اثرات اور کانٹرائنڈ ڈیڈیکشن تو مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے مکمل اس ویڈیو کو دیکھئے تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچ سکے تو واپس آتے ہیں اپنے آج کے اس موضوع کو طرف اور بڑھتے ہیں پہلے مرلے کے طرف اور جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کا نام یا مراج کا موضوع ہے جس کا ہمری ویو کر رہے ہیں تو ٹیبلٹ کا نام ہے زیموجن تو یہ آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور یا کسی بھی اچھے فارمیسی پر بہسانی دستیاب ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں اس میں پائے جانے والے فارمولے کا نام ہے لیم اٹرو جن تو ہم جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کے یوزز یعنی لیم اٹرو جن فارمولا یا زیموجن ٹیبلٹ کے مین مین یوزز یہ دو مقاصد کیلئے استعمال ہونے والی ٹیبلٹ ہے پہلے نمبر پر جو اس کا استعمال ہے یہ اپی لیپسی یعنی مرگی کی بیماری کیلئے استعمال ہونے والی ٹیبلٹ ہے اور دوسرے نمبر پر جو اس کا استعمال ہے بائی پولر ڈس آرڈر یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے اور مینیا یعنی جنون پاگلپن شہز افینیا پاگلپن میں اس بیماری کا استعمال کروایا جاتا ہے تو یعنی جو مرگی کے مریض ہوں اور بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض ہوں ڈپریشن کے مریض ہوں شہزفینیا کے مریض ہوں مینیا کے مریض ہوں تو ان کو یہ سٹیبلٹ کا استعمال ڈاکٹر حضرات کرواتے ہیں تو اس کی جو ڈوز ہے پہلے اس کی ڈوز کم ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ شروع سے اس کی ڈوز زیادہ کریں گے تو آپ کو پھر سکن ریش ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں تو یہ پرسکرائب ٹیبلٹ ہے اس کو ویسے استعمال نہیں کرنا چاہیے سیلف میڈیکشن کے طور پر تو ہمیشہ ہم نے ڈاکٹر کے مشورے سے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہیے تو اس کی جو وارننگ ہے حاملہ خواتین دودھ پلانے والی خواتین جگر گردے کے مریض یا ایسے فراجین کو اس ٹیبلٹ کے اجزاء سے لوجی استعمال نہ کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے